موسیقی دوستو نموشکار آدھا سرکسری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے ہم آج اسطبطہ چار پانچ جو بڑی خورے رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے شروعات ہم کرتے ہیں بیہار کو لے کر بیہار میں چناؤ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں اس چناؤ کے درمیان وہاں کے دو جو منتری ہیں وہ کوویڈ نائنٹین کی چپیٹ میں آ گئے اور ان کی موت ہو گئی ایک جو ورش منتری ہیں ستر سال کے کپل دیو کامت صاحب ان کی ابھی کل موت ہوئی ہے اور دوسری جو منتری ہیں ویروت کمار سنگھ ان کی کچھ دن پہلے ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین سے وہ لگ بھگ ٹھیک ہو چکے تھے لیکن جو بات کی کمپلیکیشنز ہیں اس میں وہ ان کو نہیں بچایا جا سکا تو یہ ایلیکشنز کے درمیان کوویڈ نائنٹین سے مرنے والے بیہار کے دو پرمک منتری جو الگ ہو گئے اس دنیا سے اور دو ورشت پترکار جن میں ایک کرش مہن شرما ٹائم سف انڈیا کے لمبے سمیت تک چیف فوٹوگرافر رہے کرش مہن شرما کانیدان ہو گیا کوویڈ نائنٹین سے اور کرش مہن شرما نہ صرف ٹائم سف انڈیا اور بیہار بلکہ دیش کے بہت ہی وکھیات بہت ہی مہتوپون فوٹو جانڈلسٹ تھے اور ان کو بھی بچایا نہیں جا سکا اس کے علاوہ روی دیال ایک بیہار میں کانون سمندھی خوروں کے بہت ہی استاد پترکار مانے جاتے رہے ہیں ان دونوں کانیدان ہو گیا اس طرح سے اگر دکھا جائے تو دیش میں اس وقت بیس ایک جو بیدھائک ہیں ان کی موت ہو چکی ہے اور سات منتری سات منتریوں کی موت ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے درمیان یہ چناؤ ہو رہا ہے بیہار کا لیکن اگر دکھا جائے تو اس طرح سے جو ڈکورم جو پروٹوکول ہے وہ مینٹین نہیں ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی چنتہ کی بات ہے اور کوویڈ نائنٹین کے علاوہ بیہار کے الیکشن کی دوسری خبر بہت سنچھےپ میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بہت ساری دل بندیاں بن گئی ہیں اور اس بار جو دل بندیاں بنی ہیں ان میں ایسے بھی کئی دل ہیں جن کو دتک دل کہا جا رہا ہے میں کسی دل کا نام نہیں دے رہا ہوں لیکن پولٹیکل آپ جرورز جو باہر سے جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے دل کسی دل کے لیے لڑن ہیں یا جیسے کسی دل کے وہ دتک ہو گئے ہوں یعنی دتک دلوں کا اس بار جو کھیل ہے بیہار میں وہ بڑا دلچسط نجارہ پیش کر رہا ہے دوستو دوسری جو بہت مہتمنخ خبر ہے اس سبتہ کی وہ ہے گلوبل ہنگر انڈیکس کا یعنی بھوک کو لے کر جو ریشوک جو ایک سوچکانک آتا ہے وہ ابھی آیا ہے تاجا تاجا اور اس میں بھارت کی جو پوزیشن ہے چاورانوے پوزیشن پر بھارت ہے چاورانوے پوزیشن پر ہے لیکن جو پڑوس کے تین دیس ہیں نکٹسٹ پڑوسی ہمارے ایک نیپال 73 میں اسٹھان پر ہے پاکستان 88 میں اسٹھان پر ہے بانگلہ دیس 75 میں اسٹھان پر ہے انڈونیسیا 17 میں اسٹھان پر ہے بھارت 94 یعنی ہم اور نیچے ہیں یعنی ہماری جو اسٹیتی ہے بھوک کی بیچارگی کی وہ کل ملا کر بانگلہ دیس پاکستان اور نیپال انڈونیسیا وغیرہ سے بھی کافی گئی مجری ہے اور اس طرح سے ہم کل ملا کر جو افریکن کنٹری ہیں روانڈا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں بہت بیحال دیس ہے دنیا کا وہ 97 پوزیشن پر ہے اور نائزیریہ 98 پوزیشن پر ہے تو بھارت جو بشو گروہ بنتا ہمارا بھارت وہ اس بیحالی کا شکار کم سے کم ہنگر انڈیکس میں دکھائی پڑتا ہے یہ بہت ہی پریشان کرنے والی بات ہے اور کل ملا کر بھارت کے لیے چندہ کی بات ہے دوستو تیسری جو ہماری خبر ہے پرسار بھارتی نے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کی یہ ایک بہت بڑی ایجنسی ہے جو دوردرشن آکاشوانی چلاتی ہے public broadcasters دونوں بہت بڑے ہیں تو پرسار بھارتی نے اس وقت ایک فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے وہ فیصلہ ہے گروہوار کو یہ کیا گیا کہ وہ دیش کی جو دو سب سے بڑی ایجنسی ہیں نیوز ایجنسی پی ٹی آئی اور یو ایجنسی ان کی سوائیں لینا اس نے بند کر دیا پی ٹی آئی اور یو ایجنسی کے ساتھ انگریجی اور ہندی یعنی دو سوائیں یعنی دو اور دو چار UNI کی یونیوارتہ اور پی ٹی آئی کی بھاشائیں چار نیوز ایجنسیوں پر یہ ایک بہت بڑا سنکٹ ہے کیونکہ پرسار بھارتی دوردرشن اور آکاشوانی کے لیے جو اس کی سوائیں لیتی تھیں اس سے کافی بڑا ریوینیو ان کے پاس آتا تھا اور یہ ایجنسی اور اس میں کام کرنے والے پترکار اس میں ایجسٹ ہوتے تھے یا ان کے ویتن سے لے کر تمام خرج جو ہے اس میں آتا تھا اس میں لگ بھت سات کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کو ہر سال ملتا تھا ایک بڑا ایماؤنٹ ہے حالانکہ دیش کے تمام بڑے اخوار پی ٹی آئی اور UNI کی سوائیں لیتے ہیں لیکن سرکار چونکہ ایک ایسی سنستہ پی ٹی آئی ہے جو بھارت کا ایک طرح سے بھارت کی سب سے بڑی ایجنسی پوری دنیا میں ماری جاتی ہے اس کو یہ جو دھکتا سرکاری تنتر سے ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے لیے اور ایک سوطنتر اور ایک سوائت میڈیا ایجنسی کے لیے بہت بڑا بہت بڑا آدھات ہے اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے کہانی یہ بتائی جا رہی ہے حالانکہ گورنمنٹ نے اور پرسار بھارتی نے اس کا کھنٹن کیا تھا کہ ایک دوران کچھ سمیں پہلے کی بات ہے کہ جو چین کے راجدود کا جو بھارت میں راجدود تھا ان کا انٹریو لیا تھا پی ٹی آئی نے تب سے کچھ ناراضگی تھی اور اس ناراضی کا ریفلیکشن اس پورے گھٹنا کرم میں ہوا اس کے پہلے جولائی مہینے میں بھارت سرکار کی طرف سے پی ٹی آئی کو ایک نوٹس بھی تھمایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ جو لینڈ اس کو الارٹ ہوئی ہے سنسد مارک پر جہاں اس کی بیلڈنگ کھڑی ہے اس نے لیز ایکریمنٹ کا کوئی وائلیشن کیا ہے تو کافی بڑی رقم اس پر تھوپی گئی تھی نوٹس میں کہ اس کو دینا پڑے گا وہاں بھی ایک پرکرن چل رہا ہے تو کل ملا کر پی ٹی آئی اور ایون آئی کے پترکار اور یہ ایجنسی بھارت کی دونوں خطرے میں دکھائی دے رہی ہیں دونوں گہرے سنکٹ میں اور دوستو ہماری اگلی چوتھی خبر ہے جو بہت مہتپون ہے کہ سپریم کورٹ کے ورشت جسٹس جو کی بھارت کے اگلے مکھنے ادیس ہونے کی لائن میں سب سے سینئر جج مانے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اینوی رمنہ صاحب جسٹس اینوی رمنہ کے خلاب ایک ابھوت پرو گھٹنا میں آندھر کے یوہ مکھ منتری جگن مہنٹیٹی نے مورچہ کھول دیا ہے اور ان پر اور ان کے پریبار پر گم بھیرتم آروپ لگائے ہیں اس کے لیے پہتھوس آدھار دیئے بغیر یہ آروپ اچھال دیئے گئے ہیں اور چیپ جسٹس کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے یہ لیٹر سب کے سامنے ہے اس بیچ میں جب آئے تھے تو انہوں نے دیش کے بہت شرس عوضے داروں سے بھی ملاقات کی اور لے دیکھا ہے نیائی پالی کا کاری پالی کا اور جو رائنیتک تنتر ہے ان کے بیچ میں یہ مسئلہ اچھلا ہوا ہے دیش کی بار اسوسییشنز جگن مہنڈڈی کے اس روئیے کی نندہ کر رہی ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جسٹس این وی رمنہ کو ایک سنکٹ میں ڈالنے یا پریشانی میں ڈالنے کی ایک یوجنہ بھی ہو سکتی ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے لیکن ایک گمبھیر سوال جگن مہنڈڈی کے اس آچرم پر جرور کھڑا کرتی ہے گھٹنا کیونکہ جانس پرتال کے بغیر اس طرح کے ایشیوز کو پولٹیکل اور ایک سروجنک ماملوں میں اچھال دینا اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور ہماری انتنگ خبر ہے بہت ہی روچت لیکن بہت ہی ہردے بھی دارت اور بہت ہی ہاسیاسپت اور بہت تراز سرد چاروں چیزیں چاروں ایلیمنٹ اس میں ملے ہوئے ہیں یہ سجن تیلنگانہ کے بوسا کرشنا کی کہانی ہے اور یہ بوسا کرشنا صاحب جو 32 سال کے ہیں جو بہت امیر بھی ہیں کیونکہ بینا امیری کے ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا اور انہوں نے ڈونالڈ ٹرم امیر کی راستپتی کے وہ اتنے بھکت بن گئے اپنے دیش کے کسی بڑے نیتا یا بڑے عودے دار یا بڑے سینیما ایکٹر کی بھکتی کرنے کے بجائے وہ اتنے سمندر پار کر کے ڈونالڈ ٹرم صاحب کی گور چلے گئے اور ڈونالڈ ٹرم کی بھکتی اتنی کی کہ اپنے گھر کے پاس انہوں نے ایک ان کی مورتی کھڑی کر لی جو وہ ہر چودہ جن جن کو جب بڑھتے ان کی آتی ہے ڈونالڈ ٹرم کی اس جن پوجہ بھی کرتے تھے ادر وائز بھی وہ ہر سوا پوجہ کرتے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ چودہ لاکھ کی مورتی انہوں نے بڑھائی تھی اسی ہزار روپے تب خڑک خرچ کیا تھا جب آمدہ آباد میں ڈونالڈ ٹرم صاحب آئے آئے تھے بھارت ڈونالڈ ٹرم صاحب اور ڈونالڈ ٹرم کے کوبیڈ نائنٹین وائرس سے انفیکٹ ہونے کی کبر سے اتنے وہ پریشان ہو گئے کہ وہ ڈپریسن میں چلے گئے ڈپریسن میں جانے کے بعد ایک دن اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ہردے گتی رکھنے سے ان کی بہت ہو گئی تو یہ جو گسر کشنا صاحب کی کہانی ہے ہے تو بہت ہی ٹریجک بہت ہی دکھت لیکن اس ہردے ویدارک تتھا کے پیچھے ایک کہانی یہاں بھی ہے کہ اپنے دیش کے یواؤں کا ایک بڑا حصہ بڑا تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کافی ایک ایسا حصہ دکھائی دے رہا ہے جو ویبیک اور میدھا اور سمجھ سب کو چھوڑ کر اجیان کے آنند لوگ میں ڈوبا ہے اور یہ اجیان کا آنند لوگ ٹی بی پورم سے بنتا ہو وارساپینوسٹی سے بنتا ہو یا جہاں سے بھی بنتا ہو یہ سچمچ ان کی جیون کے لیے ان کی منوشتہ کے لیے ان کے بھوشتی کے لیے کتنا بڑا خاطرہ پیدا کر رہا ہے یہ بہت ہی سب کشنا صاحب کی کہانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور خوشیار رہنے کی ضرورت ہے نمشکار آدھا سچری اگر